دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشت زہیر دو کیمرے کا ذکر کرنے والا ہوں آپ کے سامنے ایک کیمرے کا آچرن تو پچھلے دس بارہ سالوں سے پورا دیش دیکھ رہا ہے ہاتھ رس میں جب ایک ستسنگ کے دوران لگ بھگ سو لوگوں سے زیادہ کی موت ہو گئی ہے یعنی کہ کل تو دیش کے بڑے بڑے نیتاؤں کو جب چنتت ہونا درجہ بنتا تھا کہ اپنی ساری کریاؤں کو چھوڑ کر کے اس میں بات کرنی تھی اس کا سنگیان لینا تھا اپنی اپنی گتی ویڈیو میں ولپت رہے کوئی دکت نہیں وہ کچھ ضروری بھی ہوتا ہے لیکن دوستو کل گودی میڈیا کا میں رخ دیکھ رہا تھا پہلے کیمرے کا ذکر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو لوگ سبا کے کیمرے کی بات بتانے جاؤں گا گودی میڈیا کا میں کل تمام چینلز کو دیکھ رہا تھا ہاتھ رس کے اندر سوشل میڈیا پر جس پرکار کی خبریں چلیں بچے اور محلاؤں کے شو کے بارے میں اور موتوں کے بارے میں بتایا یوگی آدیت نات چنتت ہوئے اپنے ادھکاریوں کو وہاں بھیجا تمام چیزیں بات ہوئی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے ایسے سمعے میں دیش کی سب سے بڑی خبر بن جانے والی ہاتھ رس کی خبر ہاتھ رس کی خبر نہ ہو کر صرف موڈی جی کا وہ بھاشن جو راہل گاندی کے نانا نانی پر کیندرت تھا دو گھنٹے کچھ منٹ تو وہ لوگ سوا میں بولے ہیں سوا دو گھنٹے کے قریب اور گوڈی میڈیا نے اس کو چوبیس گھنٹے دکھایا ہے کس پرکار سے راہل گاندی ویپکش کے نیتاؤں پر نائنٹی نائن سیٹس آنے پر حسی مزاک اور اس پرکار کا محول تھا وہی دکھانے میں مجھگول تھا دیش کا میڈیا ویوستائیں کیا ہیں بابا فرار ہے نہیں ہے پولیس کی کیا غلطیاں رہی ہیں کتنے لوگ دب کر کچل کر کے مر گئے ہیں ایک صاحب نے ویڈیو ڈالا محلائے اور بچے بہت زیادہ ہیں پہچان نہیں ہو پا رہی ہے گرمی امس کا حال کیا تھا آپ جانتے ہیں لیکن دیش کا میڈیا ائر کنڈیشن اسٹیڈیو میں بیٹھ کر کے ٹھاہا کے لگا رہا تھا اس بات کو لے کے کہ موڈی جی نے راہل گاندی کو کس پرکار سے دھو دیا راہل گاندی کو دھو دیا یا راہل گاندی پر مزاک بنا دیا یا کانگریز کا کچومر نکال دیا اس سے مجھے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان بھی کوئی بہت نہیں ہے بات چلی رہی ہے کہ جب سمجھ سے آپ کو راستی پٹل پر یہ گوڈی میڈیا کے باغڑ بلے دکھائیں گے تو سمبندت ادھکاری سجگ ہو جائیں گے پھر ان پرابلمز کو بھی دور کرنے کی بات کی جائے گی کوشش کی جائے گی جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سنگیان بھی نہیں ہے پھر پتا چلے گا کہ اتر پردیش کے میرٹ میں جب سماج وائدی پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہاں پر ایک وکٹوریا پارک کانڈ جیسا کانڈ کیوں ہو جاتا ہے مانکوں سے نہیں چل رہے نا لیکن سڑک پر کھڑا ہوا ایک سفید وردی میں پولیس والا ٹریفک والا وہ مانک بتاتا ہے سو روپے میں اس کے مانک ادھر سے ادھر بھی ہو جاتے ہیں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے تمام ویبھاگوں کے حالات کیا ہیں آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ سجگتہ آئی ہے کچھ ٹرانسپرینسی آئی ہے اپنی آواز ادھکاری اور نیتاؤں تک پہنچانے کا راستہ کھلا ہے ورنہ یہ گوڈی میڈیا تو ہاترز جیسے کانڈ کو بھی در کنار کرتے ہوئے صرف موڈی جی کے اس تمام شاندار وقت عوے کو دکھانے میں مجھگول رہا اس کے اندر سے ایسے شبد نکال کر کے اپنی اپلبدیاں بتا رہا تھا اور گویا کے ماں مہیم کو یہ دکھا رہا کہ دیکھئے ماں مہیم آپ نے تو بولا دو گھنٹے سوہ دو گھنٹے لیکن ہم دو سو گھنٹے اس کو چلائیں گے چلیے ایک کیمرہ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا دوسرا کیمرہ ایک اور تھا لوگ سوہ کے اندر سوہ دو گھنٹے کے قریب قریب موڈی جی کا بھاشن ہوا ویپکش پہ کیمرہ ہی نہیں تھا راحل گاندی نے کہا سپیکر سے کہ آپ کا کیمرہ آپ کا مایک کنٹرول کون کر رہا ہے بڑا بنیادی سوال تھا حیرت کی بات یہ ہے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ دو سوہ دو گھنٹوں میں ایک مرتبہ کچھ سیکنڈ کے لیے راحل گاندی پر گیا وہ بھی پورے ویپکش کو نہیں دکھایا موڈی جی پورا سکتہ پکش اور سپیکر موڈی جی پورا سکتہ پکش اور سپیکر اب اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ کیمرہ واقعی لوگ سوہ سپیکر کی ڈائس پر تو ہے نہیں یہ پیچھے سے کون نردیشت کر رہا ہے اس کو پون کھیڑا ابھی تھوڑے دن پہلے آئے تھی یہ کانگریس کے پروقتہ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی جوشی نام کا وادمی پردھان مندر کے کاریالے میں بیٹھا ہے نام سب آپ جانتے ہی ہیں بس اتنا ہی میں بتانا چاہتا ہوں وہ دیش کے تمام میڈیا ہاؤسز کو صبح کو بتا دیتا ہے کہ یہ ایجنڈا چلانا ہے اور پھر وہ سارے کے سارے اسی پر لگ جاتے ہیں پھر سالمن کا حساب بھی ہو جاتا ہوگا بجلی کے بلز ہیں ٹیکسز ہیں پیسہ ہے ایڈورٹیزمنٹ ہے تو وہ اپنی نوکنیاں کر رہے ہیں وہ لوگ اور سب سے بڑا نقصان ہے کہ آپ کو دکھ بھرمیت کر رہے ہیں جو آپ کو دیکھنا چاہیے وہاں سے کیمرہ ہٹا کر کے جس کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی اس پر کیمرہ لگایا جاتا ہے نقشے بازیاں چھچورے پن پر کیمرہ لگایا جاتا ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ لوگ سبھا کے اندر اس کیمرے کو پین کون کر رہا ہے کنٹرول کون کر رہا ہے جو دو سوہ دو گھنٹے کے اندر ایک مرتبہ یا دو مرتبہ میں کہہ جاتا ہوں ایک بڑے پترکار دیش کے جو دیکھ رہے تھے میں نے تو سوہ دو گھنٹے نہیں دیکھا ہے وہ وہ بتائیے رہے تھے کہ صاحب ایک مرتبہ وہی راحل گاندی کو دکھایا اور راحل گاندی کہ پھر وہ چطر لے کر کے جو بھارت جنتہ پارٹی سے جوڑے سیل ہیں سوشل میڈیا پر آپ یقین مانیے ہم سوچے رہے تھے کہ آزاد آواز اٹھ رہی ہے اٹھ رہی ہے لیکن وہاں پر بھی ایسے لوگ اگائے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھ لیجئے کہ پورا پورا پرید درشے بدل دیا میں نے آپ کو پرسو بتایا تھا کل آپ نے شاید وہ پروگرام میرا دیکھا نہیں کہ راحل گاندی کو بدنام کرنے کی ساجش میں ایک فلم میں سنا تھا کہ تارے ساجش کرتے ہیں یہ سارے کے سارے دھروگا ٹرول آرمی کے لگ گئے تھے بولے پترکار جوان پترکار بھارت جنتہ پارٹی کے تمام دل تمام نیتا سب نے لکھنا شروع کر دیا ہندووں کے ایسا بول دیا ہندووں کے ایسا بول دیا اب ایسے جوار میں جب لاکھوں ہینڈلز ان کے موجود ہیں جو ایک ہی جگہ سے سنچالیت ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے اور وہ امیت مالی وے نام کا پروپیگنڈا چلانے والا بھارت انتہ پارٹی کا ٹرولر درجنوں بار تو میں نے اس کو جھونٹا ثابت کیا ہے سوشل میڈیا پر اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا کانفیڈنٹ جھونٹا ہے کہ اپنا جھونٹ لگانے کے بعد جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو بدلتا نہیں ہے محمد زبیر نام کا جو فیکٹ چیکر ہے جو ان کی آنکھوں میں کرکری بنا ہوا ہے جس کو جیل بھی بھیج دیا گیا تھا قرآن نے کسی معاملوں کو نکال کر کے وہ روزانہ ان کا پوست مارٹم کرتا اور اس کے خلاف ہیں اور اس کو اتنی گالیاں بکتے ہیں یہ اور ایک وہ بیہار کا آیا ہے بھارتی نام کا ایک آدمی بھارتی جندہ پارٹے کا سمرتھک نہیں ہے اندھ بھکت نہیں ہے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے آپ یقین مانیے بدتمیزیاں گالی گلوچ لٹرلی سنسکرات اور ہندی اور انگریزی میں لکھتا ہے وہ اور کھولے عام مطلب اس پرکار کے شریر کے حصے کو لے کر گانیا بکتا ہے وہ شخص اور وہ بڑا مقبول ہو رہا ہے اے ان آئی اور تمام لوگ اس کو ہیرو بنا رہے ہیں کہ بس ہمارے پاس یہ ہیرو مل گیا ہے ہمارا رویش کمار ہے دوستو بات یہ ہے کہ یہ دو کیمرے جب آپ کو گودی میڈیا کا کیمرہ اور لوگ سبا کا کیمرہ یہ سنچالت کس کی طرح سے ہیں راہل گاندی نے واقعی صحیح سوال اٹھایا تھا یہ آپ کو صحیح چیز دکھائے گا آپ کا دھماغ کھلے گا میرا ذہن بنے گا آپ کا ذہن بنے گا جانیں گے کہ آخر کار دیشت میں نقشے بازیاں کون کر رہا ہے اور سوال کون اٹھا رہا ہے اور اسی کے بحاف پر دھرم کے جوار سے نکل کر کے آپ اور ہم ووٹ دے کر کے ان کو بدل سکتے ہیں پر نہیں کتر سکتے بدل بھی سکتے ہیں ابھی تو اسی پر کترے ہیں آپ نے آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمینٹس بوک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہوں جہن موسیقی موسیقی